جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے اور اب بھائیے حضرات میرے لہو سے کبھی شرافت نہ جائے گی یہ خاندانی شکایت کبھی نہ جائے گی ہمارے اسٹیج پر بڑودہ گجرات کا وہ خدیب ہر دل عزیز جو دیکھنے میں بڑا سادہ ہے اور یقیناً وہ دل سے بھی اتنی سادہ ہے وہ ایک عرصے سے خطابت کے دنیا پر اور خطابت کے اسٹیج پر ایک سورج کی طرح چمک رہے ہیں ہر دل عزیز شخصیت جن کی خطابت میں دریا کی روانی بھی ہے موجوں کی تغیانی بھی ہے شبنم کی شبنم افشانی بھی ہے میں حضرت مولانا شفیق احمد صاحب بڑودوی دامت پرکاتہوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس بزم میں ساغر ہو نہ سہبا ہو نہ خم ہو رندوں کو وہاں پھر بھی تسلی ہے کہ تم ہو حضرت قاری محمد عیب صاحب کی دعوت پر حضرت مولانا شفیق احمد صاحب دامت پر قاتل احمد تشریف لائے ہیں جو استاذ حدیث دارلوم بڑودان سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اتنی محبت سے سننے کیونہیں فخر ہو کہ ہم بیرپور کے اجلاس میں گئے تھے اور لوگوں نے محبت سے سنا تھا پیاروں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروش علی فرید الحمدللہ الحمدللہ وحب دو والصلاة والسلام ولا والولان بیبادا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ویتائز القربا ویهان الفحشاء والمنکر والبغر یعزكم لعلكم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهن نبی الأمی الكریم ونہم علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرت صدر محترم گرا قدر علماء کرام یونیٹی فاؤنڈیشن کے زیر احتمام دوسرا یک روزہ یہ اجلاس ہے جس کو قومی یقجہتی اور معلم انسانیت کانفرنس سے معنون کیا دیا اس آجز کا خیال ناقص تو یہ ہے یہ دونوں ہی عنوان بہت ہی لازم ملزوم اور ضروری ہے جہاں تک تعلق ہے قومی یقجہتی کا تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہندوستان سے محبت کرنے والا ہر شخص اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے بخوبی واقف ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے بہت سے زید قدر علماء نے اپنے منفرد اور مخصوص انداز میں اس حقیقت کو واضح فرمایا اگر اب بھی ہم نہ سبھلے اور ہمارے آپس میں یقجہتی اور ہمارے آپس میں اتفاق پیدا نہ ہوا یہ آپس کی دوریا ختم نہ ہوئی یہ آپس کی اوچ نیت ختم نہ ہوئی تو خدا کی قسم ہم بھی تباہ ہو جائیں گے اور ملک بھی برباد ہو جائے گا اس اجلاس کے روح روا حضرت مولانا قاری ایوب صاحب دامت برکات ہم علینا کی یہ فراست میں سمجھتا ہوں کہ قومی یک جہتی اور معلم انسانیت یہ عنوان دیا میں نے بہت غور کیا میں تو اس تحتیجے پر پہنچا ہوں اپنی اکابرین کی توجہات اور دعاوں کی برکت سے بہت نکتے کی بات میں بتلانا چاہتا ہوں مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ ضرور غور کریں گے توجہ ادھر رکھیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی یک جہتی کیسے پیدا ہو حقیقت یہ ہے قومی یک جہتی معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی یہ ہے نبی لباب اور خلاصہ اس کے لئے ہمارے پاس دلائی لے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دلائی پیش کر سکتے ہیں الحمدللہ قومی یک جہتی اگر پیدا کرنی ہے تو آؤ معلم انسانیت کی تعلیم کچھ دیکھو آپ کی تعلیم کو اپناو اس رکھت ملک کے جو حالات ہیں ہر جگہ انتشار اختلاف خودغرضی ہوا پرستی اور ہر طرح سے گمراہی جو عام ہیں سچی بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ خطرنات حالات اس وقت تک تھے جب ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم انسانیت بنا کر دنیا میں مغوظ فرمایا اس وقت لوگوں کے حالات کیا تھے مرہو اللہ علیہ وسلم نے خوب کہا ہے فرمایا چلن ان کے تھے جنے سب وحشیانا ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانا نہ کوئی تھا قانون کا تازیانا انسانی سماج کو خود انسانوں سے اتنا نقصان پہنچتا تھا جتنا نقصان جنگل کے درندوں سے نہیں پہنچتا تھا آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور قرآن نے اس زمانے کے لوگوں کے احوال کو بڑی جانعیت کے ساتھ بیان کیا اس زمانے میں لوگوں کے کیا حالات تھے جہنمیوں کا جو منظر قرآن نے بیان کیا قرآن پاک میں فرمایا لَوْلَمْ خُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنُّ لَا يُنْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ الْاَنْعَامِ بَلْهُمْ اَظَلُ اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لوگوں کے سینے میں درکنے والا دل تو تھا لیکن سمجھنے سے خالی ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے سب سمجھ میں آتا تھا حق سمجھ میں نہیں آتا تھا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا سب انہیں نظر آتا ہے حق نظر نہیں آتا سب کی سنتے ہیں حق کی نہیں سنتے قرآن پاک میں فرمایا یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے یہ اپنے انجام سے غافل ہے یہ اپنے اللہ سے غافل ہے اپنے مقصد سے غافل ہے دنیا کا حال کیا تھا قرآن پاک میں فرمایا لَوَكُونَ تُمَعَلَا شَفَا حُفْرَاتِ مِنَ النَّارِ لوگوں کی بدان محلیوں کی وجہ سے آپس اختلاف اور انتشار کی وجہ سے ہوا پرستی کی وجہ سے خواہشات نفسانی کی وجہ سے یہ دنیا تو زغبن من چکی تھی آج وہ حالات ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں این عصموں کے پر حق تعالی نے انسانیت پر حق فرمایا اور اپنے آخری رسول کو وہ معلم انسانیت پر حق فرمایا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَطْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ یہ حق تعالیٰ کا انعام ورحصہ نے اپنا آخری رسول معلم انسانیت بنا کر بیجا آپ نے دریعوانوں کو آ کر اللہ کی آیتیں پر کرسلائی لوگوں کے دل کا رخ بدل دیا لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اور فکر حقبہ پیدا کیا وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور آپ کی یہ تعلیم سب مسلمانوں ہی کے لیے لیے آپ معلم انسانیت ہیں اس لیے آپ کی تعلیم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے جب دنیا نے آپ کی تعلیمات کو اور ہدایات کو اپنایا تو دنیا کا نقشہ بدل گیا نفرت محبتوں سے بدل گئی اور پھر یہ دنیا جنت کا ایک نمونہ بن گئی پھر جو زمانہ کائنات کا سب سے بہترین زمانہ بن گیا ضرورت ہے آج معلم انسانیت کی تعلیمات اور ہدایات کو اپنانے کی اس کے بغیر نہ قومیت جہتی پیدا ہو سکتی ہے نہ امن و سلامتی پیدا ہو سکتی ہے ہمارے آقا کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہے بنی تمیم کے سردار اکثم بن سیفی نے اپنے دو قاسدوں کو آقا مکی محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا مختصر یہ ہے قاسد نے آکر ہمارے آقا سے آپ کا تعارف پوچھا اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں تریافت کیا آپ نے اپنے تعارف میں تو صاحب فرما دیا کہ میں محمد عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں جہاں تک تعلیمات کی بات ہے ہمارے آقا نے اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کی میں اسی کی طرف تمجھو جنانہ آج چکتا قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ پیش کی کہا جا سکتا ہے بلکہ رئیس المفسری سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے قرآن پاک کا خلاصہ اس آیت کریمہ میں ہم تعالی نے پیش کرما دیا قرآنی ہدایات اور نبوی تعلیمات کا خلاصہ اگر مختصرن پیش کرنا ہو تو یہ آیت کریمہ پیش کی جا سکتی ہے ہمارے آقا سے پوچھا آپ کی تعلیم کیا ہے معلم انسانیت کی تعلیم سنا رہا معلم انسانیت کی تعلیم بتنا رہا ہوں میرے بھائیوں معلم انسانیت کی تعلیم کو اپنا لو خدا کی قسم یہ جہتی پیدا ہو جائے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَغْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَازِ حق تعالیٰ کا فرمان پیش کیا تین باتوں کا حق تعالیٰ نے حکم دیا اور تین باتوں سے منع کیا کتنی باتوں کا حق تعالیٰ بولو تین باتیں یقین مانو یہ وہ تین باتیں ہیں اگر یہ عام ہو جائے اور دنیا اس پر عمل کرنے لگ جائے یک جہتی پیدا ہو سکتی ہے سب سے پہلا حکم یہ دیا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ حق تعالیٰ تمام دنیا انسانیت کو حدل و انصاف کا حکم دیتا ہے غور کرنے کی بات ہے یہ حکم حق تعالیٰ نے صرف حاکموں ہی کو نہیں دیا یہ حکم حق تعالیٰ نے عدالت والوں ہی کو نہیں دیا ساری دنیا انسانیت کو حدل و انصاف کا حکم دیا کیا میرے بھائیوں اس لیے کہ عدل و انصاف جیسے حاکموں کے لیے ضروری ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے عدل و انصاف کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا اگر ملک میں امن قائم کرنا ہے تو عدل قائم کی گئی عدل کے بغیر امن کبھی قائم ہوا ہے نہ ہو سکتا عدل و انصاف جیسے عدالتوں میں ضروری ہے ہماری زندگیوں میں بھی ضروری ہے ہمارے علماء نے یعمر بالعدل کے تحت تین باتیں بیان کرمائی ساری دنیا کو حکم دیا کہ لوگوں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو سب سے پہلے تم اپنے رب کے ساتھ انصاف کرو اے دنیا والوں اے ہندو بھائیوں اے مسلمانوں اپنے رب کے ساتھ عدل کرو اس کے بعد اپنے نفس کے ساتھ عدل کرو اس کے بعد سب کے ساتھ عدل کرو رب کے ساتھ عدل یہ ہے اسی کو اپنا معبود بناو اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ ہمارے محبوب کیوں ہو سکتے ہیں لیکن معبود ایک ہی ہے ہم اپنے ملک کو اپنے وطن کو محبوب بنا سکتے ہیں لیکن ہم اپنے وطن کو معبود کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ریاض ہم اپنے ملک کو بے شک محبوب رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو معبود نہیں بنا سکتے ہیں کوئی ایسا سا کرانا نہیں گا سکتے جس میں شرک کی بھو آ دے ہو یہ اللہ کے ساتھ عدل کے خلال عدل کے اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ تخازیں ہیں جس کو بیان کرنے کا غالبنی موقع نہیں ہے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنے رب کو پہچھانو اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچھانو اپنے خالق اور مالک اور محسن کو پہچھانو اور اسی کی عبادت کرو اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ عدل و انصاف کا تقاضہ ہے اللہ کے غیر کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ ظلم اسی لیے قرآن نے انہو من یشنک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اور من شرک ان شرک لظلم العظیم سرمایا بہرحال اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور ایک تقاضہ یہ بھی ہیں خواہشاتِ نفسانی اور مرضیاتِ ربانی میں جم تکراؤں پیدا ہو جائے سمجھنے کی بات ہے اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات کا جائے کوئی سمجھ میں آرہا ہے نہیں آرہا ہے ایک طرف ہمارا نفس ہم کچھ چاہتا ہے ایک طرف ہمارا رب کچھ چاہتا ہے اگر خواہشاتِ نفسانی اور مرضیاتِ ربانی میں تکراؤں پیدا ہو جائے تو پھر ادل کا اپنے رب کے ساتھ انصاف کا تقاضی ہے اس موقع پر اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دو اللہ کی مرضی کو قبول کرلو سوا کی وقت ایک طرف نفس تقاضی کرتا ہے آرام کر اور دوسری طرف رب کا تقاضی ہے اصلاة خیر من النوم اپنے نفس کے تقاضی کو دبا دے اور رب کے تقاضی پر عمل کرلے یہ ہے رب کے ساتھ انصاف کرنا جس کا حکم سے مسلمانوں نہیں کو نہیں جس کا حکم تمام دنیا کے انسانوں کو دیا یہ امرو بالعدل اور عدل کا دوسرا تقاضی ہے اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرو دنیا والوں اپنے آپ کے ساتھ انصاف کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرو کوئی ایسی بات نہ کرو جسے اپنا نقصان ہو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا یہ اپنے آپ کے ساتھ بے انصافی ہے قرآن نے منع کیا لا تلقو بی ایریکم الی تعلق اور سب کے ساتھ عدل کا مطلب یہ ہے بہت جامعی آیت ہے بہت جامعی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ حق تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو دوست ہو تو بھی دشدش ہو تو بھی کیا اپنے اور کیا پر آئے اسلامی عدالتوں میں اسلامی ممالک اور اس کی عدالتوں میں جج کے لیے اور قاضی کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کی نظر میں حاکم اور محکوم دونوں پر آگر ہو اس کے یہاں انصاف کے فیمانے جدہ جدہ نہ ہو قرآن کی تعلیم تو یہ ہے اگر معاملہ دشمن کا ہو تب بھی انصاف کا دامن کبھی نہ چھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو اِعْدِلُو وَحَقْرَبُ لِتَّقْوَى ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو اس کے بغیر ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا اس کے بغیر ملک میں یق جہدی قائم نہیں ہو سکتی اگر قومیں یق جہدی قائم کرنے ہیں انصاف کو عام کرو قرآن کی اس ہزائیت کو اور نبی کی اس تعلیم کو عام کرو تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم اپنی ذات پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا عزم و ارادہ کریں کرتے ہو انشاءاللہ پہلے خود حجل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حجل و انصاف کے مکمل تقاضوں کو پورا کریں اور ہمارے ساتھ ظلم ہمیں ہر حد حرموں کے پر عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے دوسرا حکم قرآن نے یہ دیا وال احسان ہر ایک کے ساتھ اچھا صدوق کرو کیا امیر اور کیا غریب کیا پڑا اور کیا پڑایا کیا مسلمان اور کیا تلیب کیا چھوٹا اور کیا پڑا اسلام نے اور قرآن نے ساری دنیا کے انسانوں کو تمام کے ساتھ احسان کا اور حسد سلوک کا حکم دیا قرآن پاک نے فرمایا وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنوں کے ساتھ بھی اور پرائیوں کے ساتھ بھی دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی اوچ نیچ نہیں ہونی چاہیے یہی تو پاکیزہ تعلیم ہے معلم انسانیت کی یہی تو پاکیزہ تعلیم ہے کتابِ ہدایت قرآنِ قریب بھائیوں قرآن کی ہدایت کو عام کرو اپنے عمل کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے قرآنی ہدایات کو اور معلم انسانیت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے خدا کی قسم قومیت جہدی کا اصل پیغام تو ہمارے پاس ہے پورے دعوے کے ساتھ ان اکابرین کی موجودی میں یہ بات کہیں گا سکتی ہے ایک ایک ہدایت ایسی ہے اگر ایک ہدایت پر ہم نے عمل کر ضرورت عمل کرنے کی ہے جذبات کے اظہار سے کام نہیں بنے گا عمل کی ضرورت ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن نے تو ان لوگوں کے ساتھ پہ اچھا سلوک کننے کا حکم دیا جو تمہارے دشمن ہیں قرآن باک بفائد فابلتی ہی احسن فیزا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَدَاوَا قرآن ایک پاک کی یہ تعلیم ہے معلم انسانیت کی یہی زندگی تھینا جو تمہارے دشمن ہیں تم ان کے ساتھ بھی بولونا اچھا سنو کرو جو تمہاری راہوں میں کاٹے بیچھاتا ہے اگر تم نے ان کی راہوں میں کاٹے بیچھانا شروع کر دیئے تو ساری دنیا کاٹوں سے بھر جائے گی آز ضرورت اس تعلیم کو عام کرنے کی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی قرآن کا حکم کیا ہے خوب کہاں کسی کہنے والے نے بدی را بدی سہن باشد جزا اگر مردی حسن الامن حسن گالیاں دینے والوں کو تو ساری دنیا گالیاں دے دینا اس سے تو کبھی کام بننے والا نہیں اس سے کبھی قومی یک جہدی پیدا ہونے والا نہیں اس سے ملک میں عمم اور سلامتی پیدا نہیں ہوسکتی ہمارے آقاں معلمِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو پڑھئے آپ نے گالیاں دینے والوں کے حق میں بھی راتوں کی تنہائیوں میں اُتھ کر بلونا دعا فرمائی آز ضرورت ہے یہ پیغام ہم دعوی سے کہتے ہیں یک جہدی کا اصل پیغام ہمارے پاس ہے ہمارا قصور ہے میرے بھائیوں ہم نے اس پیغام پر عمل نہیں ہیا اس پیغام کو کما حق بہو ہم نے قبول نہیں ہیا اور اپنے عمل سے اپنے کردار اور اخلاق سے ہم نے اسے عام نہیں ہیا ورنہ جیسا ابھی حضی حضی صاحب پتلا رہے تھے جن بزرگوں نے اس پیغام کو عام کیا تھا دنیا نے ان کو اپنی پلکوں پہ بھیڑھایا سلطان الہن کا واوائے سن آیا تھا وہ پرانے زمانے کا واقعہ کے کئی واقعات ہیں وہ پرانے زمانے کے واقعات میں اس زمانے کا واقعہ سنا سکتا ہوں ہمارے بزرگوں کے حالات کو آپ دیکھئے حضرت شیخ الاسلام شیخ العربی والعاجم مولانا حسین عمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا وہ سفر والا واقعہ بھی مجھے یاد آیا یہ علماء جاندے ہیں سفر کے دوران وہ ٹوئلے صاف کر کے آپ نے اپنے دشمن کا کیسا دل جیت لیا اور حضرت امیر شریع شاہطا اللہ بخری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے بہت مختصرن میں بدراؤں یہ وآحسنو ان اللہ یحب المحسنین پر عمل کرنا حضرت شیخ الاسلام حضرت امیر شریع مولانا شاہطا اللہ بخری رحمت اللہ علیہ کسی مدرسے کے بڑے جلسے میں جب کھانے کے لئے کشریف رفتے تھے وہاں کا ایک خادم بھنگی جس کو جاہل سماج میں انسانی سے گرا ہوا سمجھا جاتا ہے اسلامی سماج میں نہیں شاہطا اللہ بخری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے وہ بھنگی کھانے کے کمرے میں جب اچانک کسی کام سے آ گیا حضرت نے اس بھنگی سے فرمایا آؤ بھئی کھانا کھانو وہ کہنے لگے وہ پہلے تو سکھ پڑھائیں وہ سمجھا کہ شاہط کسی اور کو کہتے ہوں گے ادھر ادھر دیکھنے لگا حضرت نے اس تلید کو اس بھنگی کو اس صفائی کرنے والے خادم سے فرمایا ارے بھئی تم ہی سے کہہ رہا آؤ کھانا کھانو وہ سوچنے لگا کہ حضرت چیم گیشت ہے اتنے بڑے مہمان ہیں اور میں اتنا معمونی انسان آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں کیسے کھانا کھا سکتا ہو یعمر بالعاج لیول انسان پر جب عمل کیا تو یک جہد یوں پیدا ہوئی وہ شرمانے لگا کتابوں میں لکھا ہے حضرت شاہطہ اللہ مخاری رحمت اللہ اس کی کھبراہت کو دور کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے قریب بٹھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے موہ میں لکمہ بنا کر ڈال لیا پڑھئے ان کے حالات میں غالباً بخاری کی باتوں میں یہ بات لکھی ہے اس حسن سلوک کا اثر یہ ہوا کہ شام کے وقت وہ بھنگی اپنی فیمری کے ساتھ آیا اور کلمہ پر کر مسلمان ہو گیا ضرورت ہے اس تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی اس ہدایت پر عمل کرنے کی اسی سے یہ جہد ہی قائم ہو ہرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے جو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں جو ہمیں گا لیا جائیں ہم ان کے حق میں دعائیں کریں جو ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہیں راتوں کی تنائیوں میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ بھیلا کر اس ہی کے لئے مانگیں اے اللہ یہ شریعت کا جو مخالف ہے اے اللہ اس کو شریعت کا محافظ آپ بنا سکتے ہیں آپ تو بڑی شان والے ہیں اے اللہ آپ کے شان یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اللہ ہو یج تبی الیہی میں شاہ ویہیی الیہی میں یونیف اے اللہ یہ آپ کے شان ہے جو قرآن کہتا ہے آپ جسے چاہ لے اے اللہ اسے گمراہی سے نکال کر اے اللہ اسے اپنا محبوب بنا سکتے آپ جو شریعت کے مخالف ہیں اے اللہ آپ ان کو شریعت کے محافظ بنا سکتے اور ضرور تو اس بات کے ہیں ہم شریعت کی خصوصیات کو اپنے عمل سے ظاہر کریں لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر ہماری شریعت کے اہمیت کو سمجھے بہرحال یعمرو بالعدل والحسان اور تیسا حکم یہ دیا وَعِيْتَعِذِ الْقُرْبَا حَقْ وَالُوْ لَوْ حَقْ عَدَا تَرُوْ اسلام تو حقوق والا مذہب ہے اور حدود والا مذہب ہے اسلام ہر ایک حقوق کو پیار کرتا ہے اور حقوق کو ادا کرنے کی تاقید کرتا ہے اسلام نے زور حقوق کو ادا کرنے پر دیا ہے حقوق کی وصولی پر زور نہیں دیا تم اگر اولاد ہو تو ماباپ کے حقوق کو ادا کرو تم اگر شوہر ہے تو بیویوں کے حقوق کو ادا کرو اور میری ماں پہنو اگر تم بیویاں ہیں شوہر کے حقوق کو ادا کرو تم کسی ملک کے باشندے ہیں تو ملک کے حقوق کو ادا کرو وعی تائیز القربہ یہ حکم اس نے دیا اس کے بغیر قومی یہ جہتی پیدا نہیں ہو سکتی یاد رکھو جس قوم کے حقوق کو سائے کیا جائے گا دہشتگردی یوں پیدا نہیں ہوتی پہلے حق تلفی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں دہشتگردی پیدا ہوتی ہے میں بہت صاف کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے پیارے باشندوں کو اور حکومت کو اگر چاہتے ہوں کہ ملک میں امن و سلامتی اور یک جہدی کا ماحول پیدا ہو تو کسی کے حقوں کو سائے نہ کرو ہمارا ملک جمہوری ملک ہے ہمارے ملک نے ملک کے ہر ہر باشندے کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے آزازی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سا ہے کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو کسی شہری کو کسی قوم کو اس کے حقوق سے محروم کر دیا جائے قوم یک جہدی کے لئے حقوق کو ادا کرنا بھی بہت زنگری تو گویا یہ قرآن نے وہ فارمونہ پیش کیا یک جہدی پیدا کرنے کا اس کے بعد تین باتوں سے قرآن نے منع دیا فرمایا وَيَنْهَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَاوِيَ حق تعالیٰ فہش کاموں سے تمہیں منع کرتا ہے دنیا والوں اپنے رب کی اس ہدایت کو مان لو تمام کھنے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ چھپے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ باطری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ گناہ کی زندگی بیجینی والی زندگی ہے اور نیکی کی زندگی امن و سلامتی والی زندگی ہے قرآن نے چونکہ اور بھی معزز علماء اکرام کو ابھی خطاب کرنا ہے اس نے میں بات کو سمیتنا چاہتا ہوں ایک آخری پیغام دے کر کے یہ تین باتوں سے جو منع کیا ہے فہش سے رکھ جاؤ کھنا گناہوں سے رکھ جاؤ گویا قرآن یہ کہتا ہے اپنے ملک کے اندر یہ جہدی پیدا کرنا ہے اگر تمہیں ملک میں امن و سلامتی کی فضا کو عام کرنا ہے تو کرپشن نہ کرو چھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو اپنے ذمہ داریوں سے غافل نہ رہو وینہان الفہشائی والمنکری والبغم اس میں یہ ساری چیزیں آگا ہے بغاوت نہ کرو یاد رکھو ملک کے کسی ایک سنفر کے ساتھ نفرت کرنا میرا خیال تو یہ ہے اسی کے ساتھ بغاوت نہیں اسی کے ساتھ نفرت نہیں ملک کے ساتھ بغاوت و نفرت ہے گویا قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کرپشن سے اپنے آپ کو بچاؤ چوری سے اپنے آپ کو بچاؤ سود سے اپنے آپ کو اپنی بینکوں کو معاشرے کو پا کرو اپنی ذمہ داریوں سے بے رخیمت کرو اپنی ذمہ داریوں کو نباؤ اور ملک ملک کے وفادار بنو باغی نہ بنو وینہان الفہشائی والمنکری والبغم یہی بغام اور میرے بھائیوں گویا یہ تین باتوں سے منع کرنے کے ساتھ یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے یہ قرآن کی ہدایت اور معلم انسانیت کی وہ پاکیزہ تعلیم ہے گویا ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ حالات اگر بدلنے ہیں تو پہلے خود اپنے آپ کو بدلو جھوٹ بولتے ہو اپنے آپ کو بدل دو اب سچ بولنے والے بن جاؤ حقوق کو زائے کرتے ہو اب اپنے آپ کو بدل دو حقوق ادا کرنے والے بن جاؤ اپنی ذمہ داریوں سے رو گردانی کرتے ہو اپنے آپ کو بدل دو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے بن جاؤ بے وفائی کرتے ہو اپنے آپ کو بدل دو اب وفادار بن جاؤ گویا قرآن یہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ آج کے جو حالات بدترین بنے ہوئے ہیں اگر یہ حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلتے کیا کہا حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلتے یہ قرآن اور حدیث کا اتر پیش کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کا نجو پیش کر رہا ہوں ان اکابرین کے پر آئے ہوئے سبق بسنا رہا ہوں میرے بھائیوں یہ قرآن کا پیغام ہے حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلتے حالات بدلنے سے حکومتیں بدلتی ہیں ہاں حالات بدلنے سے حکومتیں بدلتی ہیں ہم اگر ظالم ہو جائیں گے آقا فرماتے ہیں پھر تم جیسے ہوں گے ویسے ہی تمہارے حاکم ہوں گے اور قرآن کہتا ہے اگر تم ظالم بن جاؤں گے تو تم پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا اگر چاہتے ہو حالات بدل جائے تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اللہ مائکان نے کہا ہے سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تس سے دنیا کی امامت کا اللہ تعالیٰ یہ پیغام سمجھنے کی اور معلم انسانیت کی تعلیم کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق تاثرم ہے آمین وآخر دعوان آل الحمدللہ